ناظرین آداب میں ہوں ابباد فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ممسی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اور سچی قبر سب سے پہلے دیکھ سکیں جسٹس مارکنڈے کارجو کا ایک اور بڑا بیان ملک کے دوسرے معاملات میں اُلجھانا بنا سرکار کا مشغلہ این آر سی اور فرقہ پرستی کے نام پر پھیلائی جا رہی ہے دہشت جسٹس مارکنڈے کارجو نے اپنے بیان میں کیا کہا دیکھے اس پر اماری خاص ریپورٹ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی بے باقی کے لیے مشہور و مقبول جسٹس مارکنڈے کارجو کا ایک اہم بیان اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب موب لینچنگ کو لے کر ایک مرتبہ پھر ملک بھر میں بحث چڑی ہوئی ہے وزیر آدم نرین موڈی کو خط لکھنے کی پاداش میں جس طرح سے انتالیس دانشوروں کے خلاف ایف آئی آر درچ کرائی گئی ہے اس سے پورے ملک میں ہنگامہ برپائے اور اب سیکڑو دانشور میدان میں آگئے ہیں چنانچہ اس دوران جسٹس کارجو نے بھی کچھ اہم اور بنیادی سوال اٹھائے ہیں جسٹس کارجو نے موڈی حکومت اور بی جے پی پر زوردار حملہ کیا ہے روزنامہ انقلاب نے ان کے بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے جس کی سرخی کچھ اس طرح ہے بی جے پی کی فرقہ پرستانہ پالیسی سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا جسٹس مارکنڈے کارجو نے کہا اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے نئے ایشوز کو ہوا دینا اس حکومت کا مشگلہ بن چکا ہے تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے نئی دلی ملک میں سلکتے ہوئے مسائل پر اکثر اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس جسٹس مارکنڈے کارجو نے کہا کہ مغربی بنگال میں بی جے پی کے پروپگنڈے کی وجہ سے بنگالی ہندو بھی فرقہ پرست سوچ کے شکار ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی تقسیم کرو پالیسی سے کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور اس کا تجربہ سیاسی پارٹیوں کو ہو چکا ہے اس لیے ملکی اتحاد اور فرقہ وارانہ یک جہتی ہی ملکی ترقی اور رام نومان کی زمانت دے سکتی ہے کارجو نے طویل خاموشی کے بعد منگل کو ملک معاشی بہران انہارسی اور فرقہ پرستی جیسے کئی سلکتے ہوئے مسائل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو سخت انقیت کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے نئے نئے ایشوس کو ہوا دینا موجودہ حکومت کا مشغلہ بن چکا ہے جبکہ عوام دو وقت کی روزی روٹی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اس کے باوجود انہیں اپنے خاندان کے لیے دو وقت کے کھانے کا انتظام کرنا مشکل ہو رہا ہے جسٹس مارکانڈے کارجو نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے خبردار کیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو جرمنی میں یہودیوں کی طرح چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا بی جے پی اپنی ناکامیوں اور خرابیوں سے پیدا ہونے والے معاشی بوران سے نمٹنے کے لیے یہ حربہ بھی اختیار کر سکتی ہے ملک کی معاشی حالت بس سے بتر ہوتی جا رہی ہے اور اس کا غصہ مسلمانوں پر نکالا جا سکتا ہے ٹویٹر پر یکے بعد دیگرے اپنے سلسلے وار پوسٹ میں جسٹس کارجو نے کہا کہ مغربی بنگال کی وزیرعالہ ممتہ بنرجی کی مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی پالیسی سے بھی ماحول خراب ہو رہا ہے انہوں نے وزید لکھا ہے کہ میری معلومات کے مطابق مغربی بنگال کے ہندووں کی بڑی تعداد میں بی جے پی کے پروپگنڈے اور ممتہ بنرجی کی مسلمانوں کو رجھانے کے لیے تیار کردہ پالیسیوں سے فرقہ پرستانہ سوچ پیدا ہو رہی ہے تو یہ تھی روزنامہ انقلاب میں شائع خبر اور یہ تھا جسٹس مارکنڈے کارجو کا بیان جس میں انہوں نے موڈی حکومت کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے انہوں نے بی جے پی پر تقسیم کرو اور حکومت کرو کا الزام آیت کیا ہے بہرحال جسٹس کارجو کے اس بیان کا موڈی حکومت بی جے پی اور ٹی ایم سی یعنی کی ممتہ بنرجی کی سیاست پر کیا اثر ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن اتنا صاف ہے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں اور اس وقت ملک جس راستے پر جا رہا ہے وہ راستہ تاریخ ہے ڈاکٹر ناظرہ خاتون ڈیزیو رپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی ناظرین ہم فرحادروں کو بڑی خبروں ساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ و خدا حافظ